السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اب جو ہم چپٹر سٹارٹ کریں گے وہ لاغوت کے بارے میں ہوگا یعنی روڈ کے بارے میں جیسا کہ اس پیج پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافی زیادہ ٹاپکس ہیں اسے ریلیٹڈ لاغوت سے ہم ون بائی ون جو ہے ان سب کو دیکھیں گے چلیں جی فرس ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے سخکولے لانوئی یعنی کہ رات کے وقت کس طرح سے آپ نے گاڑی چلانی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپکس سوواخ سخکولے لانوئی سوواخ جو ہے وہ ہوتا ہے جاننا سخکولے جیسے ٹرائول کرنا لانوئی رات کے وقت یعنی کہ آپ کا یہ جاننا کہ رات کے وقت جو ٹرائولنگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں اگر آپ کمپیتانس دیکھیں جو کہ سکل ہے جو آپ کو سکھائی جا رہی ہے یعنی کندوی ڈرائیو کرنا جب جو گرفت ہوتی ہے جیسے ٹائر کی روڈ کے اوپر اور جو اس کی ہوتی ہے جو دیکھنا ہوتا ہے سو گرفت ریڈیوس ہوئے ہوتے ہیں یعنی اس کی کمپیتانس یہ ہے کہ رات کے وقت گاڑی کی ٹائرز ہیں ان کی گرفت ہے وہ روڈ کے اوپر کم ہوتی ہے کیونکہ رات کے وقت جیسے اوس وغیرہ پڑتی ہے ہلکہ ہلکہ پانی ہوتا ہے اس وجہ سے اور جو ویزیبیلیٹی ہے وہ سرٹینلی کلیئر اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے کہ دن کی وقت ہوتی ہے دور تک آپ کو نظر آتا ہے تو ان دونوں پرابلمز کے ہوتے ہوئے آپ نے رات کے وقت کس طرح سے ٹرائیول کرنا ہے اب اگر آپ کوئیسٹن دیکھیں کوئیسٹن ہے آپ روڈ کو دیکھیں یہ جو پکچر ہے بلکل یہاں پر اندھیرہ ہے تو آپ سے کہا جا رہا ہے یعنی میں لو بیم لائٹ جو ہے اس کو آن کروں گا آپشنز اے بی ہیں اور اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کا انصر کیا ہو سکتا ہے اس کو آپ لکھ لیجئے اور میں ابھی آپ کو انصر بتاؤں گی تو لہٰذا آپ ویڈیو کو یہاں پر پاوز کر لیجئے جی تو اس کا انصر ہے نو تو ابھی جو ہی لائٹس والا ٹاپک آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کس جگہ کس لائٹ کو آن کرتے ہیں جیسا کہ یہ ہے یعنی کہ ایسی روڈ جو کہ کلیر ہو جہاں پر لائٹ ہوگا رہا ہو تو آنویل میں دیکھیں کہ جو شہر ہے وہاں پر آپ کون سی لائٹ آن کر سکتے ہیں تو یہ دو لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں جو لائٹس ہیں ان کے ایکنس جو ہیں وہ آپ نے ضرور اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں کہ جو فرسٹ والی ہے جہاں پر گرین کلر کا سائن ہوگا ڈی لکھا ہوا ہے ریز ہیں وہ لو ہے نیچے کی طرف سے اس طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ لو بیم لائٹ جو ہے یہ فودو خوازمہ ہے اور جو دوسری ہے اس کو فودو پوزیسیوں بولتے ہیں اور جب شہر ہوگا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک یوز ہوگی یوتیلیز لے فودو خوازمہ میں لو بیم جو ہے اس کا استعمال کروں گا کہاں شہر میں کیونکہ وہاں پر آل ریڈی لائٹس جو ہیں وہ آن ہوتی ہیں یہ منعہ ہے دوسرکولے ٹرائول کرنا سامفو یعنی بغیر لائٹس کے یہ جو آپ سیکنڈ والی لائٹس دیکھ رہے ہیں پارکنگ لائٹس ہیں سلسون آتو گیزے صرف یہ جو ہیں یہ آتھرائزد ہیں دوتفور میں پریفر کروں گا دو بیم لائٹس کو کی پیغمیت جو کہ مجھے پرمیٹ کرتی ہے دو میو بواخ اچھا دیکھنے کے لئے اور فودو پوزیسنسل یا پھر صرف پارکنگ لائٹس کی پیغمیت سلمہ دیتخو جو کہ پرمیٹ کرتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھیں تو ان دونوں میں آپ کو فرق بتایا گیا ہے کہ فودو خوازمہ جو ہے لو بیم لائٹ ہے اس میں آپ ایسی جگہ پہ اس کو آن کر سکتے ہیں جیسے شہر ہو گیا جہاں پر لائٹس وغیرہ ہیں روڈ جو ہے وہ کلیئر ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا مطلب آپ کو کلیئر نظر آئے گا لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جیسے فرض کریں کہ آپ گاڑی نہیں چلا رہے ہیں یا بہت زیادہ لائٹس ہیں تب بھی آپ اپنی آفودو پوزیسیوں جو ہے اس کو آن کر سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو ایزیلی دیکھ سکیں تو اب رسک کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ پلائٹس آن نہیں کریں گے تو ایسی کون سی پرابلم ہے کون سا رسک ہے جو کہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا یہ ہے یوں غسک دو دیکھو غیر مجھے رسک ہوگا ڈھونڈنے میں تاخدیمہ لیٹلی انوزاجے یوزر جو ہوتا ہے ولنے غابل یعنی کہ جس کو آپ ایزیلی ہٹ کر سکتے ہیں مال سے نہ لے جو کہ کلیرلی مارکڈ نہ ہو جیسا کہ پیتوں ہو گیا پیڈیسٹریانز اور ویلو سان لومیر بائسیکل ہوگی ویڈاؤٹ لائٹ تو اگر آپ نے لائٹس آن نہیں کی ہوں گی تو جو یہ ہیں اس طرح کے یوزرز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو ایزیلی کلیرلی نظر نہیں آئیں گے تو آپ ان کو ہٹ کر سکیں گے یہ رسک ہوگا ہم نے پڑھا تھا شہر کے بارے میں تو اب ہم پڑھیں گے اور اگلوں میں غاسیوں یعنی کہ شہر سے باہر یوٹیلیز لے فود خوازمہ میں فود خوازمہ کو استعمال کروں گا لو بیم جو ہوتی ہیں یون سا کل جامے آن فو دیوغن لانوی یون سا کل جامے میں کبھی بھی ڈرائیو نہیں کروں گا آن فو دیوغن لانوی اور یہ فو دیوغن ہوتی ہے جو کہ صبح کے وقت لائٹس آن کی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ استعمال نہیں کریں گے اب یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ لانوی رات کے وقت موہ دو ویکل سا کل تھوڑی گاڑیاں جو ہیں وہ ٹرائول کر رہی ہوتی ہیں میں پلود اکسیدان سوپ ہو دویز گاڑیاں تو کم چل رہی ہوتی ہیں لیکن جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں یون سا کل یعنی کہ میں اپروپریئیٹ لائٹس جو ہیں ان کا استعمال کروں گا یا دوپ تھما وی تیسالہ ویزیبیلیت اور میں اپنی سپیڈ وہ والی کروں گا جو کہ ویزیبیلیٹی جس میں ہو تو اس میں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک رات کے وقت کم گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ روڈ پہ ہوتی ہیں کم لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کم ہونے کے باوجود ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں اس کی کئی ریزنز ہوتی ہیں وہ اس لئے بھی کیونکہ روڈ ذرا خالی ملتی ہے سپیڈ لوگوں نے بڑھائی ہوئی ہوتی ہے تو اس صورت میں ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس لئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو میں اپنی لائٹس ہے وہ اس کا جو استعمال کروں گا وہ ایکورڈنگ ٹو دی سیچویشن جو ہوگی اپروپریئیٹ لائٹس کو یوز کروں گا کیونکہ بعض جگہ ایسی آتی ہے کہ ٹرن ہے وہاں پہ آپ کو ہیڈ لائٹس جو ہیں وہ آن کرنی پڑتی ہیں تو آپ نے سیچویشن کے مطابق لائٹس آن کرنی ہوں گی اور ایسی سپیڈ ہو جس کے اندر ویزیبیلیٹی آپ کو نظر آ رہا ہو کیونکہ رات کے وقت اتنا کلیرلی نظر نہیں آتا ایون کے جو سپیڈ آپ کو بتائی گئی ہوتی ہے اس سے بھی تھوڑی سی کم رکھنی ہوتی ہے ایسی روڈز جو کہ کلیر نہ ہو جہاں پر روشنی نہ ہو اب اگر فود و غود دیکھیں اس کی لائٹس آپ دیکھیں ریز جو ہیں بلکل سٹریٹ جا رہی ہیں اسے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہیڈ لائٹس ہیں جو کہ دور تک روشنی جاتی ہے کہ ہنڈرڈ میٹر تک دیکھنے کے لیے اس لائٹس کو یوز کیا جاتا ہے تو ہے کہ سی یوسویس سلسو غود اگر میں صرف اکیلا روڈ کے اوپر ہوں یعنی کہ اور کوئی گاڑی نہ ہو ایسی روڈ جو کہ کلیر نہ ہو جہاں پر روشنی نہ ہو اوخ اگلوں میں غاسیوں شہر سے باہر اے آگلوں میں غاسیوں اور شہر کے اندر تو اب اگر نیکسٹ دیکھا جائے یہ ہے فودو بھوی آغ آوان یہ فاغ لائٹ ہوتی ہے یہ گرین کلر کی ہے اور اس کی نشانی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کس طرح سے اس کا سائن ہے کیونکہ لائٹس سے ریلیٹر جو قویسچنز ہیں وہ بھی آپ کو آ سکتے ہیں تو اس کے نیچے ہے ایک لے غے لے باک ہوتے یعنی کہ جو آپ کے شولڈرز ہوتے ہیں ان کو لٹ کرنے کے لیے یعنی کہ وہاں پر روشنی پھیلانے کے لیے جیسا کہ آپ کے گاڑی کے دونوں سائنز پر ہو گئیں تو اس لئے ان کا وہاں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جب فاغ ہو تو آپ کی گاڑی کی سائنز جو ہیں وہ نظر آ سکیں کہ یہاں پر آپ کی گاڑی یہاں اینڈ ہوتی ہے اس کے سائز کا معلوم ہو جاتا ہے تو یہ ہے سوغود اتخواد ایسی روڈ جو کہ نیرو ہو تنگ ہو اسی نیوز اور اگلوں میں غاسیوں اور زگزگ ٹائپ ہو جو کہ اگلوں میں غاسیوں ہے شہر سے باہر انکومپلیما دے فودو غود اور اس کے ساتھ فودو غود جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا اگر آپ فودو خواسمہ دیکھیں یہ وہی ہے جو کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑی ہے اور اس کے بارے میں ہے یعنی آپ کسی گاڑی کو دیکھ سکیں اور آپ کو بھی دوسرا بندہ جو ہے دوسرا ڈرائیور وہ دیکھ سکیں سان اے بلویغ بغیر کے سی جس طرح آپ کو بہت زیادہ لائٹ آنکھوں میں جو پڑ رہی ہو وہ نہ پڑے تو پختے دودھ خونت میتخو اور یہ 30 میٹر جو ہے اس کو دیکھنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے فودو خواسمہ آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے یہ لائٹس کب استعمال کی جاتی ہیں اور کتنے میٹر کو دیکھنے کے لئے ان کو یوز کیا جاتا ہے اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ پخ خوازے اور سویوغ آنوٹھ اوزاجے یعنی پخ خوازے کسی کو کراس کرنے کے لئے اور سویوغ یا اس کو فالو کرنے کے لئے آنوٹھ اوزاجے یعنی کہ دوسرے یوزر کو یو پاس آن فودو خواسمہ میں فودو خواسمہ جو ہے اس کو آن کروں گا اگر میں کسی پیڈرسٹین کو کراس کروں آن سیکلسٹ یا کسی سائیکلسٹ کو پاگ ایگزامپل یا آپ کو ایگزامپل دی گئی ہے اسی طرح سے ہے دون اور ڈسک کے ٹائم پہ یعنی کہ ایک صبح صبح کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور ایک شام کے وقت جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے آسے پیغیود یعنی کہ یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے جو آپ کی آئی سائٹ ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کلیرلی نظر آئیں تو اس لئے اس ٹائم کے اوپر آپ کو فودو خوازمہ اور اس کو استعمال کرنا ہوگا اب آپ کو فودو غود کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر کوئی یوزر ڈرائیور میرے گاڑی کے پیچھے ہے غیستان فودو غود اور اس نے فودو غود ہیڈ لائٹس وغیرہ وہ آن کی ہوئی ہیں تو میں اس کو جو بریک لائٹ ہے وہ لگاؤں گا تھوڑا ہوتا ہے کہ اس طرح سے اگر آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہو تو اس کو بتانے کے لئے کہ تھوڑی آپ نے بریک لگانی ہے اسے آپ کی ریڈ لائٹ جو ہے آن ہوگی پھر اسے چھوڑ دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آویر کرنا کہ تم نے پیچھے ہیڈ لائٹس جو ہیں وہ آن کی ہوئی ہیں کیونکہ جب ہیڈ لائٹس کسی نے پیچھے آن کی ہوئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریئر ویو میرر ہے اس کو نائٹ پوزیشن میں آپ کر لیں گے کیونکہ جب آپ اپنے ریئر ویو میرر میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک بٹن ہوگا استعمال کر سکتے ہیں کچھ ریئر ویو میرر ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ آٹومیٹکلی اس کی جو لائٹ آ رہی ہے اس کے مطابق چینج ہو جاتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو خود سے بٹن پریس کرنا ہوگا اچھا یہاں پہ ہے کہ لزاجے کی دے پاس اتاں فود خوازمہ یعنی کہ وہ یوزر جو کہ کروس کر رہا ہوتا ہے تو اس نے فود خوازمہ جو ہے وہ آن کی ہوئی ہے یعنی کہ شروع میں اپاس فود غود آتاں دو ویکل دے پاس اور پھر اس کے بعد ہیڈ لائٹس جو ہیں فود غود اس کو آن کر لیتا ہے جب وہ یوزر کو کروس کر لیتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے ایک گاڑی جا رہی ہے آلریڈی ایک گاڑی جا رہی ہے آپ اس کے پیچھے ہیں تو اس وقت آپ نے فود خوازمہ جو ہے وہ آن کی ہوگی لیکن جب آپ اس گاڑی کو کروس کر لیتے ہیں اور آپ کے سامنے اب اور کوئی گاڑی نہیں ہے تو سرٹنلی وہاں پر اندھیرہ ہوگا اس صورت میں آپ نے اپنی جو ہیڈ لائٹس ہیں فود غود ہے وہ آن کر لینی ہے اور یہ صرف اسی صورت میں آن کرنی ہوتی ہے جس روڈ پر آپ جا رہے ہو وہاں پر کافی زیادہ اندھیرہ ہو زگ زگ ہو آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو صرف اس صورت میں لیکن اگر وہاں پر لائٹس ہوں تو وہاں فود غود جو ہے اس کو آن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر سیکنڈ دیکھا جائیے ہیلوزاجے دے پاسے اگر کوئی یوزر جو ہے وہ کراس کر رہا ہوگا پاس آن فود خوازمہ تو وہ اس وقت اپنی جو لائٹس ہے اس کو فود خوازمہ میں بدل لے کالوٹ ازاجے آغیف آسا ہوتا یعنی کہ جب دوسرا یوزر جو ہے اس کے قریب پہنچ جائے سامنے سے آ جائے تو مین بات آپ کو ان دونوں پوائنٹس میں یہی سمجھائی جا رہی ہے کہ جب آپ کسی کو کراس کر رہے ہوں تو اپنی لائٹ جو ہے وہ فود غود کی بجائے فود خوازمہ میں چینج کر لیں اس کو تاکہ دونوں ڈرائیورز جو ہیں ایزیلی ایک دوسرے کو کراس کر لیں دیکھتے ہیں کہ ٹنل جو ہے اس میں کیا کرنا چاہیے یعنی کہ ٹنل میں وہی رولز اپلائے ہوں گے جو کہ رات کے لیے ہیں ٹنل اکلے گئے یعنی کہ ایسی ٹنل جو جس میں لائٹ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو شہر ہوگا وہاں پہ اپنے فود پوزیسیوں آن کرنی ہے یا اپنے فود خوازمہ آن کرنی ہے کیونکہ آل ریڈی ٹنل میں لائٹس ہوں گی اور جہاں پہ کراس کیا ہے یہ شہر یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اور اگلوں میں گاسیوں ہیں یہاں پر آپ نے اپنے فود خوازمہ جو ہے وہ آن کرنی ہے اسی طرح اب آ گیا ٹنل ہو گیا ٹنل آنے سے پہلے ہی بورڈ لگا ہوتا ہے ایلو میں وہ فود یعنی کہ اپنے لائٹس جو ہیں ان کو آن کر لیں تو یہاں پر بھی اپنے فود خوازمہ جو ہے وہ آن کرنی ہے یہ والا دیکھیں یہ ہے سولن تونل نو ایکلے ہو گئے یعنی کہ ایسی ٹنل جہاں پہ لائٹس نہ ہو وہ کلیر نہ ہو تو اگر شہر ہوگا یا شہر سے باہر ہوگا تو وہ ایکولی آپ نے فود جو ہے اس کو آن کرنا ہے یعنی کہ ہیڈ لائٹ جو ہے وہ آن ہوگی اب اگر یہ دیکھا جائے یہ ہے ایبلویس مو یعنی کہ وہ ہی گلیر ہونا کہ آپ نے لائٹس آن کی ہوئی ہیں تو اگلے بندے کو کچھ نظر نہیں آئے گا اس کو بولتے ہیں ایبلویس مو رات کے وقت جو ڈرائیونگ ہے پیختوب آپ کو پرابلم کریٹ کرتی ہے ڈسٹرپ کرتی ہے جو ڈسٹینس ہوتا ہے اس میں اور جو آپ کی سپیڈ ہوتی ہے اس میں یعنی کہ جو سنسیٹیویٹی ہوتی ہے اور ہوتا ہے گلیر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سولوں لے پیختن لوگوں کے بیچ میں یعنی کہ ہر ایک کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہوگا سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا یعنی کہ جو گلیر ہے وہ آپ کی جو ڈرائیونگ ہے اس کو بھی پرابلم کرتا ہے یہ آ سکتا ہے دودواں سامنے سے اور بیک سے اور یہ دن کے وقت ہو سکتا ہے جب سورج نکلا ہوتا ہے اور رات کے وقت جبکہ دوسرے یوزرز کی لائٹس کے ساتھ یعنی کہ اب لویس ماں ہے اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ سامنے سے ایسے ہوگا کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو اس میں آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے اب لویس ہو سکتا ہے گلیر مطلب اس رات سے جسا آنکھیں چندھ آ جانا ہوتا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کے بیک سے کوئی گاڑی آ رہی ہوگی تو بھی آپ کو سیم پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا ہوگا یعنی کہ آپ کو وہ دوبارہ سے اپنی جو آئی سائٹ ہے اس کو نورمل لانے کے لیے اس کو جو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا وہ 5 to 6 سیکنڈ جو ہیں وہ لگیں گے تو آپ اپنے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ دیکھیں گے فرض کریں سامنے سے یا کہ پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے اور اس نے ہیڈ لائٹس آن کی ہوئی ہے تو آپ یوں کریں کہ اپنے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تاکہ آپ کو پرابلم فیس نہ کرنا پڑے کوئی یہاں پہ کیئر فل ہونا ہوگا کیونکہ آپ کی جو اٹریکشن ہے وہ سرٹنلی برائٹنس کی طرف جائے گی یعنی کہ جہاں سے لائٹ آ رہی ہوگی تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے لہٰذا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیئر فل ہونا ہے اور آپ نے ہم نے رائٹ سائٹ پہ دیکھنا ہے تو یہ چیپٹر جو ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نے بہت اچھے طرح سے کرنا ہے اور اگر کسی چیز کے سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں چینل کو شیئر کیجئے لائک ضرور کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ حافظ بائی